موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر ٹو جس کا نام ہے دیفرنسیشن اور دیفرنسیشن میں ہم ایکسرسائز ایکسرسائز نمبر ٹو پوائنٹ ٹین سالف کر رہے ہیں ایکسرسائز ٹو پوائنٹ ٹین کے کوسٹر نمبر سکس تک ہم سالف کر چکے اب ہم اس لیکچر میں کوسٹن نمبر سیون سٹارٹ کرتے ہیں کوسٹن نمبر سیون کی سٹیٹمنٹ کیا ہے وہ میں پہلے لکھوں گا اس کے بعد ہم اس کو سمجھیں گے کوسٹن کو اور اس کو پھر سالف کریں گے سٹیٹمنٹ ہے اے باکس ویدہ سکیر بیس اے باکس ویدہ سکیر بیس اینڈ اوپن ٹاپ یعنی کہ اس کی بیس جو ہے وہ سکیر ہوگی ٹھیک ہے یعنی کہ جو بیس کی چاروں سائٹز آپس میں ایکول ہوں گی اور اس کے ارابعہ جو باکس کا ٹاپ ہے ٹھیک ہے وہ اوپن ہوگا ٹھیک ہے تو اس ٹو ہیو ہیو آ والیوم آف فور کیوبکس ڈیسی میٹر ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ تو چلے ہمیں گیون ہوا اور ہمیں فائنڈ کیا کرنا ہے فائنڈ دی ڈیمینشنز فائنڈ دی ڈیمینشنز آف دی باکس یعنی کہ ہمیں جو باکس کی ڈیمینشنز ہمیں فائنڈ کرنی ہے ٹھیک ہے which will require which will require the least material مطلب کہ اس کو یعنی کہ باکس بنانے کے لیے ہمیں بہت کم مٹیریل چاہیے ہو ٹھیک ہے ایسا ہمیں جو ہے ایسی ڈیمینشنز ہمارے پاس ہونی چاہیے تو جو گیون ہے وہ بھی ہم پہلے دیکھتے ہیں کیا ہے سب سے پہلی بات تو اس نے یہ کی ہے کہ مربس ایک باکس ہے جس کی بیس جو ہے وہ سکیر ہے مطلب بیس جو ہے باکس کی اس کے ساری سائٹ داپس میں ایکول ہوں گی اور اس کے علاوہ کیا بات کی ہے کہ اس کا ٹاپ جو ہے وہ اوپن ہوگا ٹھیک ہے یعنی کہ اوپر سے وہ کھلا ہوگا باکس اور اس کے علاوہ والیوم بھی ہمیں گیون ہے والیوم جو ہے وہ فور کیوبک ڈیسی میٹر ہے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں ہمیں گیون ہیں اور اس کے علاوہ ہمیں فائنڈ کیا کرنا ہے فائنڈ دی ڈیمینشنز آف باکس یعنی کہ ہمیں ڈیمینشنز فائنڈ کرنی ہے اس کی لیندھ اس کی ویٹ اس کی ہائٹ ٹھیک ہے یہ سب چیزیں ہمیں باکس کی فائنڈ کرنی ہے ڈیمینشنز اور وہ ڈیمینشنز کے ساتھ اس کے اوپر کنڈیشن کیا ہے مطلب کیسی ڈیمینشنز ہونی چاہیے ایسی ڈیمینشنز ہونی چاہیے جس سے باکس بنانے کے لیے ہمیں لیسٹ مٹیریل چاہیے ہو یعنی کہ مٹیریل بہت کم چاہیے ہو ٹھیک ہے تو چلے ہم اس کو فائنڈ کرتے ہیں اس کی ڈیمینشنز سب سے پہلے میں یہاں پر باکس ڈراؤ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے سپوس اس طرح سے ایک ہمارے پاس جو ہے باکس ہے یہ تو چلیں ٹاپ میں نے بنایا اس کی علاوہ یہ باکس کا اندر کا حصہ آ جائے گا ٹھیک ہے تو تھوڑا بہت میں کوشش کر رہا ہوں کہ اچھا بن جائے تاکہ سمجھنے میں ہمارے لیے جو ہے وہ آسانی ہو جائے ٹھیک ہے تو تقریباً اس طرح سے ہمارے پاس ایک باکس کی شیپ بنتی ہے جس میں ٹاپ جو ہے باکس کا وہ اوپن ہوگا ٹھیک ہے تو چلیں ہم اس کو جو ہے فل بھی کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کی سائٹس کو تاکہ ہمیں سمجھ لگ جائے کہ کس طرح سے جو ہے اس کی سائٹس ہیں یہ ایک سائٹ میں نے فل کر لی ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ بھی ایک سائٹ ہے جو اندر سے ہمیں نظر آ رہی ہوگی کیوں اگر ہم ٹاپ سے دیکھ رہے ہیں باکس کو ٹھیک ہے تو یہ بھی ہمیں اندر کی سائٹ ہمیں نظر آ رہی ہوگی اس طرح سے ٹھیک ہے تو یہ باہر کی سائٹ ہمیں نظر آ رہی ہوگی اور یہ بیس کا کچھ سامنے باہر سے نظر آئے گا ٹھیک ہے اگر ٹاپس ہم دیکھ رہے ہیں تو اس کے میں جو باہر سے اس کا بارڈر ہے اس کو میں تھوڑا ڈار کر لیتا ہوں اس طرح سے یہ ایجیز اس کے بن جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ ٹاپ ہے باکس کا اور یہ سائٹس ہیں یہ مارس باکس آ جاتا ہے اچھا اب دوبارہ سے ہم کوسٹن دیکھتے ہیں کہ ایک باکس سکیر بیس یعنی کہ اس کی بیس جو بنتی ہے اس کو میں دیفرنٹ کلر چلے ہیں میں دیتا ہوں یہ ہمارے پاس جو ہے یہ بیس کا کلر بن جاتا ہے ٹھیک ہے یہاں پر تو یہ ساری جو ہے ہمارے پاس بیس آ جاتی ہے تو ہمیں کہا گیا ہے کہ بیس جو ہے وہ کیا ہے وہ سکیر ہے ٹھیک ہے تو میں نے یہ کلر کر دیا یہ جو بیس آپ کو نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ کیا ہوگی یہ سکیر ہوگی مطلب اس کی ساری سائٹ آپس میں کیا ہوں گی ایکل ہوں گی اگر میں کہوں کہ اس کی ایک سائٹ یہاں پر یہ ایکس ہے ٹھیک ہے سپوس کر لگتے ہیں کہ یہ اگر یہ سائٹ ایکس ہے تو یہ سائٹ بھی ایکس ہوگی ٹھیک ہے اس طرح سے یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ سائٹ سکیر ہے نا تو سکیر کی ساری سائٹ جو ہیں آپس میں ایکل ہوتی ہیں تو ہم یہاں سے پھر اس کے بعد ہائٹ دیکھ لیں باکس کی ہائٹ آپ کو کیا نظر آرہی ہے یہ ہائٹ ہے تو اس کو ہم ایچ سے ہی شو کر لیتے ہیں تو اب ہم اس کا والیوم ہمیں کیونکہ والیوم گیون ہے تو والیوم کا فرملہ ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی ایک باکس کا والیوم آپ نے فائنڈ کرنا ہو تو وہ کس کے ایکل آئے گا والیوم آف باکس یا گیون باکس جو ہے وہ کیا ہمارے بس بنے گا والیوم کس کے ایکل ہوتا ہے بیس یعنی کہ اس کی لیندھ اس کی ویڈھ اور اس کی ہائٹ ٹھیک ہے تو ہم یہاں سے لکھ سکتے ہیں کہ والیوم اس ایکل ٹو ایکس انٹو ایکس انٹو ایچ مطلب بیس کی لیندھ اور ویڈھ آپس میں ایکل ہیں ایکس ہے ٹھیک ہے اس کو ہم نے سپوس کیا ہوا ہے اور ہائٹ جو ہے ایچ ہم نے سپوس کیا ہے تو اس کا والیوم جو ہے وہ کس کی ایکل بن رہا ہے ایکس سکیر ایچ ٹھیک ہے تو یہ ہمارے اس پر والیوم آ گیا لیکن والیوم کی ویلیو ہمیں جب گیون ہے کہ وہ فور کیوبک ڈیسی میٹر ہے تو ہم یہاں پر لکھ سکتے ہیں فور کیوبک ڈیسی میٹر اس ایکل ٹو یہاں پر ڈیسی میٹر کیوب میں ڈالوں گا ٹھیک ہے یا کیوبک ڈیسی میٹر آپ لکھ سکتے ہیں تو فور ایس ایکل ٹو جو ہے وہ ایکس سکیر ایچ چاہتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمیں ایک گیون جو تھا اس کی مدد سے ہم نے دیکھا کہ والیوم جو ہے وہ اس کی ایکل ہے تو ایک ایکویشن یہاں سے مارے بس بن جاتی ہے اگر ہم یہاں سے ایچ کی ویلیو فائنڈ کرنا چاہیں ٹھیک ہے تو ایچ کی ویلیو اس ایکویشن سے ہم بہت آسانی سے فائنڈ ڈاوٹ کر سکتے ہیں کیا ایچ کی ویلیو بنے گی ایچ کی ویلیو یہاں سے بنتی ہے ایچ ایس ایکل ٹو فور اوور ایکس سکیر ٹھیک ہے تو یہ ایچ کی ویلیو بنتی ہے اب اس کے بعد ہم نے کوسٹن پر ہم دوبارہ آتے ہیں کوسٹن میں ہمیں کیا کہا گیا تھا کہ ہمیں کہا گیا ہے کوسٹن میں کہ فائنڈ دی ڈیمینشنز آپ نے ڈیمینشنز فائنڈ کرنی ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو لاسٹ میں نظر آ رہا ہوگا کہ لیسٹ مٹیریل ہمیں چاہیے ہو ایسی ہم نے ڈیمینشنز فائنڈ کرنی ہے ٹھیک ہے تو اب دیکھیں لیسٹ مٹیریل کب ہمیں چاہیے ہوتا ہے ہم سرفس ایریہ سے بتا سکتے ہیں کہ اس کا سرفس ایریہ جتنا کم ہوگا ٹھیک ہے اتنا ہی ہمیں مٹیریل کم چاہیے ہوگا تو ہم یہاں سے surface area اس کا find کر لیتے ہیں surface area پھر کس کے equal بنے گا surface area کو ہم s سے represent کرتے ہیں وہ کس کے equal ہوتا ہے x square بیس کا area plus all sides کا area مطلب سارے ہی sides ہیں اس کا وہ area بن جائے گا base کا area کیا ہے base کی length بھی x ہے width بھی x ہے تو وہ x square بن گیا اس کے علاوہ اس میں کیا کہ ہے 4 sides ہیں side 1 side 2 side 3 and side 4 چاروں sides کا area find کریں کس طرح سے find کریں گے کہ اس کی length اگر یہ x ہے تو اس کی width h بن دی ہے ٹھیک ہے تو x square h بن گیا بلکہ x into h بن گیا ٹھیک ہے اس کا area اگر side 2 کی اگر آپ بات کریں تو اس کی length آپ اس کو count کر لیں یا length آپ اس کو count کریں تو x ہے اور width کیا ہے وہ h بن رہی ہے x into h اسی طرح سے جو ہے آپ side 1 پہ آئے جائیں یا side 4 پہ آئے جائیں same x into h آتی ہے تو ہم کیوں نہ اس کو 4 سے multiply کر کے لکھ لیں 4 into x into h ٹھیک ہے تو یہ ساری کی ساری sides plus base کا area کا sum آگیا ٹھیک ہے تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ surface area کس کے equal ہے x square plus 4 x h کے equal آگیا اب ہم نے dimensions ایسی find کرنی ہے کہ ہمارے پاس جو ہے least material یعنی کہ surface area کی value کیا ہے سب سے کم آئے minimum ہو ٹھیک ہے تو اب ہم یہاں سے یہ بھی کر سکتے ہیں کہ یہاں پر h کی value put کر سکتے ہیں جو ہم نے اوپر find کی تھی ٹھیک ہے تو surface area is equal to بن جاتا ہے x square plus 4 into x into h h کی value کیا ہے 4 divided by x square تو یہ square x سے cancel out ہو جائے گا اور ہمارے پاس جو function بنے گا x square plus 4 into 4 ٹھیک ہے divided by x بنتا ہے یعنی کہ 16 divided by x آپ اسے کہہ سکتے ہیں تو چلیں ہم اس کو یہی 16 divided by x ہی لکھتا ہوں میں x square plus 16 divided by x یہ ہمارے پاس function آ چکا ہے surface area کا اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ x کی کون سی ایسی value ہے جس پہ surface area یا وہ minimum بنے ٹھیک ہے تو وہ ہی ہمارا method آ جاتا ہے differentiation کا تو اس کا ہم derivative find کرتے ہیں سب سے پہلے ٹھیک ہے تو derivative کس طرح سے find کریں گے with respect to s s کا derivative with respect to x is equal to 2x plus 16 constant ہے تو minus 1 over x square اس کا derivative بنے گا ٹھیک ہے تو آپ اس کو solve کر لیں تو یہ بنتا ہے 2x minus 16 divided by x square ٹھیک ہے تو اب آپ اس کو جو ہے یہ ہمارے پاس derivative آ چکا ہے first derivative first derivative کو آپ put کریں گے equal to zero کے ٹھیک ہے جب آپ equal to zero put کریں گے مطلب کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ equal to zero put کر رہا ہوں میں 2x minus 16 divided by x square یہ کیا ہے یہ first derivative of surface area ٹھیک ہے is equal to zero میں نے put کیا اور یہاں سے ہم x کی values put یعنی کہ find کریں گے تو یہاں سے ہمارے پاس x کی values کس طرح سے آئیں گی کہ چلیں ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس کو پہلے LCM لے کے میں solve کر لیتا ہوں x square تو یہ بنتا ہے 2x cube minus 16 is equal to zero مطلب کہ ہمارے پاس آتا ہے 2x cube minus 16 is equal to zero ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ ہم 16 کو right set پہ لے جاتے ہیں تو یا پھر میں اس میں سے 2 common لے لوں ٹھیک ہے x cube minus 8 is equal to zero یہ ہمارے پاس آتا ہے اور اس کے بعد ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ x cube کیونکہ 2 تو equal to zero نہیں ہو سکتا تو یہاں سے ہم کہیں گے x cube minus 8 is equal to zero ٹھیک ہے اس کو ہم factorize کرتے ہیں factorize کس طرح سے یہ ہوگا x minus 2 into x square plus 2x plus 4 یہ اس کے factors بنتے ہیں ٹھیک ہے is equal to zero آ گیا اب یہاں سے ہمارے پاس x کی جو ہے تین values آ رہی ہیں ٹھیک ہے یا تو x is equal to کیا ہے وہ 2 ہے یعنی کہ x minus 2 is equal to zero تو یہاں سے x is equal to 2 آ جاتا ہے اس کے علاوہ x کی یعنی کہ اس equation سے x square plus 2x plus 4 is equal to zero اس سے آپ x کی values یعنی کہ find کر سکتے ہیں تو ہم وہ values نہیں لیں گے ٹھیک ہے اس کو discard کر دیتے ہیں تو صرف ہم real values ہم use کریں گے x is equal to 2 کی چلیں x ہمارے پاس آ چکا ہے x is equal to 2 اب x تھا کیا ہم نے suppose کس کے equal کیا ہوا تھا x ہم نے suppose کیا تھا base کی length کو ٹھیک ہے تو وہ ہم یعنی کہ find out کر چکے اب ہم h اگر find کرنا چاہیں تو h کس کے equal ہے 4 over x square کے equal ہے تو یہاں سے ہم find کر لیتے ہیں h is equal to 4 over x square تو x کی value put کر دیتے ہیں 4 divided by 2 کا square is equal to 1 یعنی کہ height is equal to 1 آ چکی ہے ہمارے پاس x کی value بھی آ چکی ہے اور height کی value بھی آ چکی ہے اب آپ area یعنی کہ اب ہم یعنی کہ جو ہمیں find کرنا تھا وہ ہم find کر چکے ہیں لیکن اب ہمارے پاس verification کیا ہے یعنی کہ ہم کیسے verify کریں گے verification کا وہی method ہے کہ آپ اس کا double derivative find کریں مدد جو surface area تھا ہمارے پاس surface area کا function اس کا ہم نے single derivative find کیا تو اس کا دوبارہ سے آپ derivative find کریں اور پھر اس کو آپ verify کر سکتے ہیں کہ ان values پہ یعنی کہ x is equal to 2 ہے اور h is equal to 1 ہے ان values پہ ہمارے پاس ان dimensions پہ ہمارے پاس اس کا least material ہمیں چاہیے ہوگا box بنانے کے لئے ٹھیک ہے تو verification آپ خود سے کر لیجے میں next جو ہے question ہے اس پہ jump کرتا ہوں ٹھیک ہے تو next question ہے question number 8 question number 8 کی statement میں لکھنے جا رہا ہوں statement ہے find the dimensions ٹھیک ہے of a rectangular garden of a rectangular garden ٹھیک ہے having perimeter 80 meters اور اس کے لئے میں کہا ہے if its area is to be maximum ٹھیک ہے ہم نے dimensions find کرنی ہے کس کی rectangular garden کی ٹھیک ہے having perimeter 80 ہمیں perimeter given ہے اس rectangular garden کا اور ہمیں کہا گیا کہ آپ dimensions find کرنی ہے جبکہ area وہ کیا ہونا چاہیے maximum ہونا چاہیے ایسی dimensions آپ نے find کرنی ہے ٹھیک ہے تو چلیں ہم question کو لے کر چلتے کہ suppose میں کہتا ہمارے پاس اس طرح سے ایک garden ہے بلکہ یہ rectangle بنے گا rectangular garden میں یہاں بنانے کی کوشش کرتا ہوں اس طرح سے ایک ہمارے پاس garden ہے ٹھیک ہے تو جس کا perimeter ہمیں given ہے مطلب کہ اگر میں کہوں کہ یہ a side ہے یہ a vertex ہے b vertex ہے c ہے اور d ہے تو perimeter اس کا کس equal ہوگا perimeter is equal to a b side plus b c side plus c d side plus a d side ان ساری sides کا sum جو ہے اس rectangular garden کا perimeter بنے گا تو ان ساری sides کا sum جو ہے وہ perimeter کے equal آرہ ہے تو ہم یہاں سے perimeter ہمارے پاس کیا ہے a t ہے ٹھیک ہے تو اس سے پہلے میں کہنا چاہوں گا کہ اگر میں کہوں کہ یہ side کو x suppose کر لیتے ہیں ab side کو x suppose کر لیتا ہوں اور bc side کو y suppose کر لیتا ہوں تو opposite sides آپ کو equal نظر بھی آ رہی ہیں اور rectangle میں ہوتی ہیں opposite sides کر لیتے تو اس equation کو y کے لیے solve کر رہے ہیں 2 into x plus y is equal to 80 تو 40 is equal to بن رہا ہے x plus y اور یہاں سے y کے لیے اگر ہم solve کریں تو یہ آتا ہے y is equal to 40 minus x ٹھیک ہے تو ایک side جو ہے اس کو ہم نے x کہہ دیا اور دوسری side y جو 40 minus x کے equal ہے تو دوبارہ سے ہم question دیکھتے ہیں question کیا تھا question یہ ہے کہ آپ نے dimensions ہی find کرنی ہے ابھی تک تو ہمارے پاس x کی form میں dimensions ہیں ٹھیک ہے ایک x ہے اور دوسرا کیا ہے 40 minus x یہ دو ہم کہہ رہے ہیں کہ میں یہاں پر لکھ بھی دیتا ہوں یہ چلیں x ہو گیا یہ dimension x ہے اور یہاں پر y is equal to 40 minus x یہ dimension ہے y is equal to 40 minus x یہ dimension ہے ابھی ہمارے پاس dimensions جو ہیں وہ x کی form میں ٹھیک ہے تو وہ ہم نے اس کی values find کرنی ہے تو جب ہمارے پاس x کی value آجائے گی تو مطلب کہ ہمارے بس dimensions آگی اچھا dimensions ہم نے کس طرح سے find کرنی ہے کہ ہمارے پاس area جو ہے وہ maximum ہونا چاہیے ٹھیک ہے area کا formula ہم یہاں پر لکھتے ہیں area is equal to area of rectangle کس کے equal ہے length into width بنتا ہے length یہاں پر آپ کو نظر آ رہے ہے ہم نے x کیا ہو ہے اور width ہم نے دیکھا کہ 40 minus x equal ہے 40 minus x اس کو solve کریں مطلب کہ اس کا derivative لیں d a over dx جو equal 40 minus 2 x equal آ رہا ہے اگر آپ اس کو 0 equal put کریں 40 minus 2 x is equal to 0 یہاں سے آپ پاس x کی value آ جاتی ہے جس پہ area maximum ہے یا minimum ہے چلیں یہاں x value تو 40 is equal to 2 x x is value آ چکی ہمارے پاس 20 اب یہاں x ہے d x 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 ہوگی تو وہ verification ہم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر ہم اس کا double derivative find کریں یعنی d square a over dx square یہ ہم find کریں جو کہ minus 2 کے equal آ رہا ہے ٹھیک ہے تو آپ at x is equal to 20 بھی اس کی value find کریں تو آپ بس minus 2 آگی ہے کیونکہ یہ constant ہے ٹھیک ہے تو ہم یہاں سے کہہ سکتے ہیں کہ this value is less than zero یعنی کہ double derivative at x is equal to 20 جو کہ ہم نے find ki value we less than 0 negative آ رہی ہے مطلب کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ area کا function تھا area is maximum at x is equal to 20 جو value ہم نے find ki تھی ٹھیک ہے تو ہم نے یہ ہی دیکھنا تھا کہ area maximum ہے minimum ہے تو ہم یہاں پتا چل گیا result سے value negative ہے اس ورہ سے آ چکی ہے مطلب length اگر ہم کہنا چاہیں تو وہ ہم نے suppose کی x equal جو کہ equal آ چکی ہے 20 کے اب ہم y find کرتے y کیا تھا یعنی width بھی ہمیں چاہیے width of rectangle garden is equal to y ہم نے کہا تھا 40 minus x equal ہے 40 minus 20 آپ find کریں تو 20 equal ویلیوز پہ ہمارا area جو بنتا ہے وہ maximum ہوگا ٹھیک ہے تو یہ بھی 20 ہے اور یہ بھی 20 ہے یہ بھی 20 کے equal ہے اور یہ بھی 20 کے equal ہے تو یہ ہم نے یہاں پر find کرنا تھا ٹھیک ہے تو اب lecture کا time جو ہے وہ complete ہو چک ہے میں یہاں پر اس lecture کو ختم کروں گا نیکس lecture میں ہم کوئسے نمبر نائن سے سٹارٹ کریں گے